ہمیں چاہیے لیم شینکز میں یہاں پہ یہ 5 لیم شینکز لے رہا ہوں اپنی فیملی کے لیے آپ کے پاس اگر آپ کی فیملی جھوٹی ہے یا آپ کو کم چاہیے تو آپ دو تین چار جتنی آپ کو مرضی ہے اس طرح سے لے لیں یہ ریسیپی جو میں بتا رہا ہوں یہ اس کے لیے ہے یہ تقریباً 2.5 کیجی کے قریب ٹوٹل اس کا ویٹ ہے تو آپ اس کے حساب سے بنا لیں اور چاہیے تو کم کر لیجے اس ریسیپی کو یوجولی میں بناتا ہوں اون میں تو میں پہلے اس کو میرینیٹ کر کے مسالوں میں اور اسے اون میں بیک کر لیتا ہوں بلکل اچھی طرح سے گلا لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد باقی کا پروسس کرتا ہوں لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس اون نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو میری طرح آج جیسے کہ میں بنا رہا ہوں میں پہلے اس کو تھوڑا سا ادھریک لہسن ڈال کے اور اسے میں عبال لوں گا اور بلکل گلا لوں گا ہنڈرڈ پرسنٹ بھی بلکل گل جائے کہ میگ تھوڑا سا اتنا سافٹ ہو جائے کہ وہ آرام سے وہ ہڈیوں پر سے اتر جائے تو وہ بیسٹ ہے اس کے لیے تو میں اس کو گلا لوں گا آپ کے پاس اگر بڑا پریشر کو کر ہے تو اس میں کر لیجے نہیں تو کسی بڑے دیکچے میں بھگونے میں تھوڑا سا ادھریک لہسن ڈال جائے اور اس کو بوائل کر لیجے اور گوشت کو اچھی طرح سے گلا لیجے باقی کا پروسس پھر شروع کرتا ہے انگریڈینٹس میں یہاں میرے پاس ہے چاٹ مسالہ پاودر چو ٹی سپون چو ٹی سپون ریڈ کرش چلیز لال مرچیں پٹی ہوئی یہاں میرے پاس ہے زیرہ پاودر ٹی سپون لال مرچ پاودر ٹی سپون پسا ہوا دھنیا ٹو ٹی سپون یہاں نمک ہے ٹی سپون لیکن آپ اپنے حساب سے اسے دار لیں یہاں پہ میرے پاس انین پاودر ہے ٹی سپون ہے اگر آپ کے پاس انین پاودر نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی انینز پیس کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ گرم مسالہ ہے میرے پاس تقریباً ایک ٹی سپون اور کالی مرچ ہے تقریباً ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ آئل ہے تقریباً ہاف کپ کے قریب اور یہ میرے پاس ادرک لہسن کا پیسٹ ہے میں یو جویلی ادرک لہسن کا پیسٹ اکھٹا بنا کے اور اسے تھوڑا تھوڑا سا پلاسٹک ریپنے کر کے اس کے پورشنز اور فریزر میں رکھ دیتا ہوں تو اس طریقے سے فریزر میں رکھ دیتا ہوں تو وہ بہت آسانی رہتی ہے اور بہت جلدی وہ نارمل بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بات آپ اس کو جس پلاسٹک ریپ نکال لیں اور اس کو یوز کر لیں اور یا پھر آپ جو فریزر ٹریز آتی ہیں جس میں آپ آئس کیوبز جماتے ہیں اس میں بھی اگر آپ ادرک لہسن اس طرح سے ڈال دیں اور پھر ایک ایک آئس کیوب اس میں سے ادرک لہسن کا نکال کے آپ ڈال لیں تو وہ بھی اچھا رہتا ہے اس طرح ادرک لہسن زیادہ دنوں تک چلتا ہے کیونکہ فریزر میں رہتا ہے اور خراب نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہ یوگرٹ ہے میں اس میں سے تقریباً دو کپ کے قریب یوگرٹ یوز کروں گا بڑا سمپل سا پروسس ہے ایکچولی یہ سارا مسالہ میں بول میں مکس کروں گا اور جب وہ لیم شینکس جو ہیں وہ گل جائیں گی تو اس پہ یہ مسالہ لگا کے تھوڑی دیر کے لیے ہم میرینیٹ کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا مسالہ بھونے گے اب ہم یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا ادرک لہسن جو میرے پاس یہ ادرک لہسن ہے اس کو میں آدھا ادرک لہسن اس میں ڈال کے اور کسی بڑے دیکچے میں یا پھر پریشر ککر میں ہم اس کو گلا لیں گے تو یہ میں نے پریشر ککر میں لیم شینکس کو وائل کر لیا ہے گلا لیا ہے یہ دیکھئے اور اسے تقریباً فورٹی منٹس لگے ہیں یہ اس طریقے سے گل گئی ہیں بلکل اچھی طرح ہڈیوں سے آل موسٹ باہر آ رہی ہیں تو گوشت بلکل علیدہ ہو رہا ہے یاد رہے کہ ہم یہاں پر کوئی بھی میٹ ٹینڈرائزر یا پپایا یا کچری کوئی بھی ایسی چیز میٹ گلانے کے لیے یوز نہیں کر رہے اس ریسیپی میں ایک بول میں کمام مسالوں کو جو ہمارے مسالے تھے جس میں کرش ریڈ چلی انین پاوڈر لال میرچ پاوڈر گرم مسالہ بلیک پیپر دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر نمک چاٹ مسالہ سارے مسالے جو میں نے آپ کو شو کیے تھے وہ ایک بول میں ڈالیں اور اچھی طرح سے میکس کر لیں جب یہ لیم شینکس ہماری تھوڑی سی تھنڈی ہو جائیں گی تو ہم پھر ان پہ یہ مسالہ ہاف اس میں سے لگائیں گے یہ ہماری لیم شینکس اب تھنڈی ہو گئی ہے تو اب ہم ان پہ ان کو نکال لیتے ہیں اور پھر ان پہ مسالہ لگا لیتے ہیں احتیاط کے ساتھ اور ان پہ یہ جو ہم نے مسالہ بنایا تھا یہ تھوڑا تھوڑا سا ڈالیں اور اچھی طرح سے اس کو لگا دیں دونوں سائز پہ باقی بھی ہم اسی طرح سے لگاتے جائیں گے ہمیں تھوڑا سا مسالہ ابھی بچانا ہے پورا یوز نہیں کرنا ہے یہ ہماری لیم شینکس جو ہے یہ ان پہ مسالہ ہم نے لگا دیا ہے اب اسے آپ کھور کر دیں اور رکھ دیں تھاث ان آور کے لیے سٹووو آن کر کے جو ہمارے پاس آئل تھا یہ آئل ڈال لیں یہ میں ریگولر کھورن آئل یوز کر رہا ہوں کھورن آئل ویجٹیبل آئل کنولا آئل کسی بھی آئل میں جس میں بھی آپ پکاتے ہیں یوزوالی وہی آئل لے لیں اور اگر گھی یوز کرتے ہیں تو گھی بھی لے سکتے ہیں تو لیم شینک جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھیں گے ان پہ مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا اور اب میں اسے فرائی کرنے جا رہا ہوں اس میں سمپلی ان کو فرائی کرنا ہے تھوڑا سا براون ہونے تک تو اس طریقے سے ایک ایک یا دو دو کر کے کسی بڑے فرائنگ پہن میں ان کو فرائی کر لیں آٹھ ہمیں ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ جب تک ایک فائٹ سے بہت اچھی طریقے سے نہ ہو جائے جب تک انہیں پلیک نہ نہیں یہ دیکھیں جب آپ فرائی کریں تو یہ جس طریقے پہ ہوتی دائیں گے اس طریقے وہ بہت اچھی طریقے سے براون ہو جائیں گے اور یاد رکھئے گا کہ جب آپ لیم شینکس کو فرائی کر رہے ہوں تو بہت احتیاط سے کریں کیونکہ اس میں فیٹ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے آئل کے چھینٹے بہت زیادہ آتے ہیں اور آپ جل بھی سکتے ہیں جب ہوتی جائیں تو اس طرح آپ سنکھے ایک سری میں یا فلیت میں جس میں آپ کو نکال رہے اس میں نکال دیں جائیں اس طرح سنکھے اور اسی طریقے سے باقی کی جو ہیں وہ بھی س پھائے جو ہمارے پاس فرائے ہو چکی ہیں اب جو مسالہ ہمارے پاس ہے یہ تھوڑا تھوڑا سے دوبارہ جب یہ گرم ہی ہیں تب ہی ان پر دوبارہ ڈال دیجے تھوڑا تھوڑا سا اور ان کو سائیڈ پہ کر دیں اب یہ جو اوئل ہمارے پاس ہے اس میں آپ نے بچا ہوا ادھرک لیسن ڈال دینا ہے یاد ہے کہ ہم نے آدھا ادھرک لیسن ڈالا تھا اور آدھا بچا لیا تھا تو اسی اوئل میں ادھرک لیسن ڈال کے تھوڑا سب بھونے تو یہ آج پہ صرف ایک سے دو منٹ یہ ہمارے پاس جو یوگرٹ ہے دو کپ جو میں نے آپ کو بٹھایا تھا پہلے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور جو ہمارا بچا ہوا مسالہ ہے وہ ڈال رہے ہیں اور اس کو پھر یہ مسالہ ڈال کے چلاتے رہیں اس کو اتنا پکائیں کہ یہ تھوڑا گاڑھا ہو جائے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں مجھے اور یہ کافی گاڑھا سا ہو گیا تو اب چھولہ بند کر دیا اور اب جو ہیں امید کو نکار لیتے ہیں سرونگ کے لیے میں نے یہ بڑی سی ایک ڈیش لے لیے ہے اور ہم نے جو ابھی مسالہ بنایا ہے وہ میں اس میں رکھتا ہوں تو یہ ہمارا مسالہ آگیا اور اس طرح سے ہم یہاں پر یہ اپنے لیم شینگز جو ہیں وہ ہم یہاں رکھ دیتے ہیں اور گارنیش کے لیے میں نے یہ کچھ ویجٹوبلز کاٹی ہیں تو یہ ہم ان سے گارنیش کر دیتے ہیں تھوڑی سی مولی ہے وائٹ ریڈش تھوڑی سی پیاز ہے تھوڑا سا کیکمبر جن چیزوں سے بھی آپ گارنیش کرنا چاہیں یا جو بھی ویجٹوبلز آپ کو پسند ہیں ان سے آپ گارنیش کر سکتے ہیں مسالہ اس نے صرف اس لیے بنایا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اگر وہ روٹی سے کھانا چاہیں نان سے کھانا چاہیں چپاتی سے کھانا چاہیں اور ان کو ایکسرا مسالے کی ضرورت ہو تو وہ کھا سکتے ہیں ورنہ یہ دیکھیں اس طرح بالکل گلا ہوا ہے اور سکتے ہیں ہم